نمشکار اور ملکم ٹو دا گیانے گرکل میں آدھر تیتیواری آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ کی جنگ کو آج قریب پچاس دن سے ادھک ہونے والے ہیں حال ہی میں اسرائیلی کیابینٹ نے پاس کے ایک ریزولوشن جس میں یہ بولا کہ سیس فائر کر دیا جائے گا چار سے پاس دنوں کے لیے جس میں حماس کی طرف سے بندگوں کو ریہا گیا جائے گا اور گاسا میں مانویہ مدد بھیجی جا سکے گی سارے سپلائز دیے جا سکیں گے اسرائیل اور اسلامی سنگٹھن حماس کے بیچ کی جنگ آج ایک بھیاوک موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہو جہاں ایک طرف اسرائیل اپنے اسمیتہ اور سرکچہ کے لیے حماس پر تابر طول حملے کر رہا ہے وہی حماس بھی چھپ چھپ کر اٹیک کرتے جا رہا ہے اس جنگ کا ویشوک اس طرح پر بڑا اثر پڑ رہا ہے آپ دیکھیں تو اس جنگ کا اگریکلچر سیکٹر میں بڑا ادھک پر بڑا ہے بھارت میں کھیتوں میں اوپج بڑھانے کے لیے فرٹیلائزر کا استعمال کیا جاتا ہے تین مکھے فرٹیلائزر ہیں پہلا یوریا دوسرا ہے میوریٹ آف پٹیش تیسرا ہے دائیومونیوم فوسفیٹ اور ان فرٹیلائزر کی پورتی کرنے کے لیے ہم دھیر سارا امپورٹ کرتے چاہے رشیا ہو بیلاروس ہو اور ساتھ ساتھ اسرائیل سے بھی یوریہ اور دائیومونیوم فوسفیٹ تھوڑا بہت ہمارے دیش میں بنتا بھی ہے لیکن جو میوریٹ آف پٹیش ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ امپورٹ کرتا ہے بھارت اس کا مطلب ہماری خادے سرکچہ کے لیے میوریٹ آف پٹیش جیسے ارورک بہت ہی مہتپور ہو جاتے ہیں ویشویک اسطر پر اسرائیل میوریٹ آف پٹیش کا بہت بڑا نریا تک ہے گلوبل سپلائی میں اس کا شیئر قریب تین پرسنٹ اگر آپ کو یہ آخرہ بہت چھوٹا لگ رہا ہے تو آپ اس بات سے سمجھئے کہ گلوبل ایکسپورٹ میں انڈیا کے ایکسپورٹ تین پرسنٹ سے بھی کم ہے تو اس کا اگر آپ کمپیریزن دیکھتے ہیں اسرائیل کے سائز کے دوارا تو ان کا تین پرسنٹ میوریٹ آف پٹیش کا ایکسپورٹ بہت ادھک ہے نورڈن اسرائیل میں ایک بندر گاہ ہے جس کا نام ہے آشدود اس آشدود بندر گاہ میں جو ملٹین سے انہوں نے ڈھیر اٹیک کیے تھے جس کے کارت یہاں کی ویوستہیں چھننے بھی نہیں ہو گئی تھیں حماس جیسے آتنک وادی سنگٹھن پہلے یہ کوشش کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں کہ سامنے والے دیش کے عام لوگوں کو چوڑ پہنچائی جائے جب وہ اس میں اسفل رہتے ہیں یا مالی جیسے اسفل بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ویشوے کے اسطر پر کس طریقے سے ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں حال کے سالوں میں اسرائیلی مینوفیکچررز نے آزدود بندر گاہ پر اپنے نربھرتا دکھائی ہے انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اسی بندرگاہ کو چنا ہے بھارت کی کئی فرٹیلائزر کمپنیز ہیں اس جنگ کے بعد ان کے سٹاک پرائزز بہت اوچے اڑھ گئے ہیں اس کاران کیا ہے کہ ان کے پاس بھی جو ڈیلنگ ہوتی ہے میورٹ او پٹیش کی وہی ہے جیسے گجرات سیڈ فرٹیلائزر این کیمیکلز لیمیٹیڈ فرٹیلائزر این کیمیکلز ترابنکور گجرات نرمدہ ویلی فرٹیلائزر این کیمیکلز مدراز فرٹیلائزر ان سبھی کے سٹاک پرائزز میں بڑا اچھال دیکھا گیا کاران کیا ہے کہ سپلائی کم ہوگی تو ان کا پروفٹ ویسے ہی بڑھ جائے گا لیکن یہ چھوٹی چیز ہے ماں لیجے انویسٹرز کو تو فائدہ ہو گیا لیکن جو عام کسان ہے ان کے لیے بہت دکھ دائی خبر ہے یہ اور جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کچھ وقت پہلے ہمارے چینل پہ ہم نے اسرائیل کی کھیتی پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں کا کافی پیار اس چیز سے ملا تھا آپ اگر چینل میں نئے ہو تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اگری کلچر کی ہماری پلیلسٹ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اسرائیل کی یہ جنگ ہے بھارت پر اتنی جاہاں پرباوی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں کھیتی سے لے کے ادیوگ جگہ تک اس کا پرباو دیکھا جا سکتا ہے اسرائیل کی لوگوں کے لیے بھی یہ جنگ آپدا سے کم نہیں ہے ڈھیر سارے ورکرز جو تھے دوسرے دیشوں کے وہ اسرائیل چھوڑ کر اپنے دیش جا رہے ہیں اپنے زندگی بچانے کے لیے دوہزار اکیس کی ریپورٹ مانی جائے تو قریب تیہتر ہزار پانسو لوگ اگری کلچر سیکٹر میں تھے جس میں چوالیس فیزدی اسرائیلی ہیں 33 فیزدی ویدیشی تھے جو میکسیمون تھائیلینڈ سے تھے اور تیویس فیزدی پیلیسٹینین تھے تو جب سے گازہ کا اٹیک ہوا ہے ہماس کے دوارا اس کے بعد سے پیلیسٹینینز کو بین کر دیا گیا اسرائیل میں کام کرنے سے آپ اس بات کو سمجھے کہ کس طریقے سے گازہ کو ایک طریقے سے اسرائیل پال رہا تھا وہ وہاں جا کے کماتے تھے اس سے پیسے کماتے تھے اور پھر ہماس کو پیسے دیدیا کرتے تھے کی روکٹ بنا کے وہ انہی کے اوپر لانچ کرے پر خیر یہ جو 33 فیزدی فارنرز اور 23 فیزدی پیلیسٹینین کے جانے کے کان جو ویکیوم بنا ہے وہاں کی کھیتی میں بہت اثر ڈال رہا ہے اسی کارن سے ریسنٹلی ایک خبر بی آئی تی کس طریقے سے اسرائیل کے لوگ ایک لاکھ بھارتیوں کو اپنے دیش میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے اس سیکٹر میں اس پر اگر آپ ایک dedicated ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتائیے گا وہاں پہ کیسے نوکری کرنے جایا جا سکتا ہے کیا کہ سنسادھان ہے وہاں پہ کتنا آپ کو رقم ملے گی یہ سارا چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتائیے گا تو یہ ہے آپات کالین ستھیتی میں جب اسرائیلیوں کے پاس کوئی بھی لوگ نہیں ہے کارو کرنے کے لیے کھیتی کا دیکھنے کے لیے اور ان کا ہارویسٹنگ سیزن آ گیا ہے اس کارن سے لوگ بھگ وولنٹیر کر رہے ہیں جو بچے ہیں پڑھنے والے جو بڑے ایمبیسیڈرز جیسے جرمنی کے ایمبیسیڈر ہیں وہ خود گئے تھے اور کھیتوں میں فل وغیرہ توڑ رہے ہیں سبجیاں نکال رہے ہیں سیز فائر کے بعد اب یہ جنگ کتنے دن اور چلے گی کسی کو بھی نہیں پتا حالانکہ اسرائیل تو کہتا ہے کہ ہمیں ایک لمبی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں ہم حماس کو نستنابوت کر دیں گے اور پورے کے پورے نقشے سے مٹا دیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عام لوگوں پر بھی جو اثر پڑ رہا ہے اس کو کب تک دیکھ پائے گی اسرائیلی سرکار ایک بڑا پرشن یہ ہے اٹھتا ہے جیسے کی ہنڈر پرسنٹ ایمپورٹ کیا جاتا ہے تو کیا اس کے پرائزز میں بہت زیادہ ہائی کھا جائے گا تو دیکھیں اس کا اتر ہے نہیں اتنا زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو سروع میں بھی بتایا کہ بیلاروس اور رشیہ کے اوپر دواب ڈالا گیا تھا تو ان کا زیادہ کوئی لے نہیں رہا تھا یہ اور ورک تو اب مارکیٹ میں بھارت تو ویسے بھی لیتے ہیں رشیہ سے کافی کو سامان تو ہم رشیہ اور بیلاروس سے مقبال لیں گے تو اتنا اثر نہیں پڑے گا ہاں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے پڑے پر کیونکہ سرکار ویسے بھی سبسیڈائز دیتی ہے تو ہمارے عام کسانوں تک یہ اثر نہیں پہنچے گا بس ایک چیز میں کمی آسکتے ہیں کہ یہ کسانوں تک پہنچنے میں تھوڑا زیادہ وقت لے سکتا ہے پر یہ دیکھنا ہوگا جنگ اکثر بڑے بڑے نیتہ اپنے کمروں میں بیٹھ کر لڑتے ہیں یہ کسی کے ہت میں نہیں ہوتی ہے اور آپاد کالت کی جو ستھیتی پیدا ہوئی ہے ویشوکستر پر یامن کے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ ہاؤتی ریبلز کہلاتے ہیں ان کا ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوا تھا آپ اسے دیکھیں ساتھ ساتھ تو کس طریقے سے ایک ہیلیکاپٹر کی مدد سے وہ اس میں لینڈ کرتے ہیں اور بینہ ریزسٹنس کے لوگ باگ سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں جو کہ یہ صحیح چیز بھی تھی آپ اس بات سے بھی سمجھیں کہ ویشوکستر پر یہ جو پرائزز بڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کا بھی انڈکیشن ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ ایسے دھیر سارے ہائی جیک اور ہو سکیں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹن پاسوے ببل مندر کیونکہ سویس کنال سے کنیکٹ کرنے کے بعد میڈیٹریرین میں کنیکٹ ہوتا ہے مطلب کی بھارت کو یوروپ سے کنیکٹ کرنے کا راستہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ ہے یہ ساری چیزیں سوالیاں نشان پیدا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بڑے نیتہ ہیں بیشویک ستھر پہ ہو رہی اس حلچل کو سمحالیں گے اور ایک سنتولند بنا کے رکھ پائیں گے جنگ اسے کھیتی کسانی میں بدلاب ہو جاتا ہے انہیں آرثک نقصان ہوتا ہے ان کے ایکسپورٹس پر کافی امپیکٹ پڑتا ہے ان کی سرکچہ پاسوالیاں نشان پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ان کو بھاونات مک چھتی ہوتی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کتنا پربھاوت ہوگا اسرائیل اور ہماس کے بیچ کی اس جنگ سے اپنے وچار ہمیں کومنٹس میں لکھ کر بتائیں ساتھ ہی ساتھ دھگیانی گرکل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لگیں